موسیقی میں تم سے دکھ مانتی ہو کسٹ مانتی ہو کہتے ہیں بھگوان نے کہا ہب ہوا اتنا کچھ دیکھا ابھی آتما ترکتی نہیں ہوئی اتنے بڑے مہابیرت کی یدھ میں دکھ ہی دکھ دیکھا پھر بھی دربتی نہیں ہوئی دکھ سے کنتی کہتی ہیں ایسے سکھ سے تو وہ دکھ لاکھ درجہ اچھا جس دکھ میں تم میرے ساتھ ہو مجھے جب جب کسٹ کی انبوتی ہوئی تب تب آپ میرے ساتھ رہے کہتے ہیں وقوت پریمی کہ جب بھگوان اسی سمیہ دوارکہ کے لئے پرستان کرنے کے لئے اتت تھے اور جب دوارکہ جانے لگ رہے تھے تب ہی یہ ساری بیوستہ گٹت ہوئی اسی لئے کنتی نے کہا کہ جب تک دکھ میرے ساتھ رہا تب تک تم میرے ساتھ رہے اب لگتا ہے کہ وہ یدھے کے بعد جتنے بھی کسٹ کے سمیہ تھے وہ سبتی تو ہو گیا وہ سارا سمیہ تو وہ کسٹ گیا تو آپ بھی لگتا ہے جا رہے ہیں تب بھگوان کہتے ہیں یہاں پر بڑی لمبی چوڑی بیوستہ سنتوں نے بڑے بڑے بھجن بڑے بڑے بھاو پر کٹ کی اور لکھے ہیں ایسی بھی بکتی ہے جو اسور کو ملا دیا اسور کو ساتھ رکھ دے لاتھ سکھوں سے بڑے کریں اور کہتے ہیں کہ یہ گوواند جب جب کسٹ پڑتا ہے بکتی آپ کو بھول ہی نہیں سکتا بھولتا تو تب ہے جب سب کچھ اس کو مل جاتا ہے جب سکھ ملتا ہے سمردی ملتی ہے یہاں پر کنتی کا بڑا چرکتر برنن کیا گیا ہے ساتھ بھی سروپہ کہا گیا ہے جنم کہیں ہوا پالن کہیں ہوا بیباہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایسے ور کے ساتھ میں جو جنم کال سے ہی پی لیا جیسی روگ سے گرست تھے بیسے تو بھارت منس میں پرتیک یودھا جو بھی یہاں اتپرن ہوا ہے اُس سبھی کے سبھی کہیں نہ کہیں یوگ کے دوارک نہیں تو کہیں کسی انیتر بیوستہ کے دوارہ اُتپتے ہوئے ہیں ان میں اُدھر اُتپتی بڑے کم لوگوں کی پائیں گے تو کہتے ہیں شہد جو عیاء کے دوارے کھو ہے کھیکٹی کام اُتپت اس ٹل یا اُس کا جنم جس پرکار کی مفتہ میں ہوتا ہے جس پرکار کی مفتہ میں اُس کا جنم ہوتا ہے جس پرکار کی مفتہ میں اُس Romanian پر جہاں پر اُس کا جنم ہوتا چاہتے ہیں اُس عليه کے پرباو شروع پہ ہی وہ جیوانی آپن کرتا ہے خفتی کے بھارے میں مہابہرت میں اور واقعت میں بڑا بستار سے لکھا ہے ساتھ بھی شروع پہ بتایا ہے اور کہتے ہیں کہ پورے جیوان برمہ چریہ کا پہلنگ کیا ہے کہتے ہیں سجی مہراج کہتے ہیں کہ ان کی پتی کو ساپ تھا کہ یدی بھواب ہی سکھ و بھوگ کریں گے تو ان کا پرانت ہو جائے گا کہ سکھ کے ماں تینسل پڑے جو حریہ دے سے جانا بلہاری اس دکھ کی جو پل پلنا مل گٹا سندر گاند میں بڑا سندر سبھاؤ کہا ہے کہ کہہ نومنت بیپتی پربو سوئی تب تب سمیرن بھجن نہ ہوئی کہہ نومنت بیپتی اردی سوئی جب تب سمیرن بھجن نہ ہوئی تب کہتے ہیں پنتی کے ایسی بیپتی سو سکھوں سے زیادہ اچھی میں بھائن بھولی بھولا اب تود بچ کروں پنتی کہتے ہیں نہیں کہ سب کسٹے ہی دے دو کم سے کم اکلیان کر رہی ہے اگر ہمارے ساتھ آپ اس سے بیوستہ کے انتر گئت کہتے ہیں ہاں پر یودھسٹس جی پوری رات تری روزن کرتے رہے کیونکہ سنتان سوک سری کرشنا کے جانے کا سوک بھگوان نے بڑا سمجھانے کا پریاز کیا پرنتو ایسا ہوتا ہے بیپتی کے اول اس کی بات سنتا یا مانتا ہے جس بیپتی کو وہ اپنے سے بڑا مانتا ہے اور یودھسٹس جی بھگوان نے کرشنا کو کجن مانتے تھے لگو بھراتا کے شروع میں مانتے تھے اور یہی کارن تھا کہ انہوں نے بہت سمجھایا پرنتو ان کے سمجھ میں نہیں آسکتا وہ نہیں سمجھا سکے ان کو تب بھگوان کے من میں بسندرتی جاگرت ہوئی کہ ایدی بھی سن پتاب ہاں کے سمکشے لے جائیں گے تو شاید ان کے سمجھانے سے یودھسٹس جی مہراج سمجھ جائیں گے یہ بات اور بھی کئی جگہوں پر لاگو ہوتی ہے کہ جب بکتی بڑی بیوہارک سی بات ہے گھر کا بکتی اگر گھر کے بکتی کو کچھ سمجھانے کا پریاز کرے تو اس کے سمجھ میں جلدی آتا نہیں ہے بلکل بیوہارک ہے اور یادی پڑوس ہی کچھ بات سمجھاتے ہیں بڑے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس سکایت کو تو کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو ہر گھر کی سمجھ سے آئے ہیں اگر گھر کا کوئی کہتا ہے وہ بات سمجھنے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھ میں آتی پرنت وہی بات اگر دوسرا سمجھا جائے دوسرا سمجھا جائے جس کو بکتی اپنے سے سرسٹ مانتا ہو بس بات یہاں آتی ہے تو یہاں ایک سوٹر چھپا ہے جیون کا کہ من اس سے یادی چاہے تو اپنے گھر میں اپنے بچے کو بھی سرسٹ مان سکتا ہے ایسی استیتی تو یہاں اٹھ پنے ہو یہ بھاگ بچے کپل دیو جی کا برسنگ آئے گا بلکل ایسی استیتی اٹھ پنے ہو بھگوان در شب دیو کا برشنگ ہو تب بھگوان پتا محبیشن کے پاس جاتے ہیں پانڈوں کو لے کر کے یہاں پر بڑی بندنا کی ہے بھگوان کی پتا محبیشن نے اور جب کوئی کسی کو ملتا ہے تو سب سے پہلے حال چال پوچھتا ہے پرنتو ایسی عوستہ کہ تامہ بھیشنگ کی کہ حال چال میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتے جیسے چلتے کہ کیسے ہو جو بانوں کی سیہا پھلیٹا ہوا ہو کہ ایسی عوستہ نہ ہوگا بھیشن پتا محبیشن نے کہا سب جانتے ہوئی بھی دوسروں کو عادر دہنا تو کوئی تم سے سیکھے گو بھی ارے جس کاری کے لیے آپ ان کو لے کر آئے ہیں میں ان کو کیا اکدیش کروں پرنتو تم آدیش کرتے ہو تو میں عوستہ کرتا ہوں تب بھیشن پتا محبنے دان دھرم موکش دھرم کی سکچہ دیہے کہتے ہیں اور یہی راجہ کے پرسنتہ اور سکھ کے سادھن بھی کہیں تن پبیتر سے بھا کیے دھن پبیتر کردان من پبیتر ہری بھجر سو ہو یہ ترمید کلیا ہو یہ ترمید کلیا وہ تو گویند کی میرے دوار کادیش کی قرپا ہے جو میں بھکتوں کی لاج بچانے کے لیے اپنے پرن کو اپنے بچان کو جہاں جیسی اب سکتہ ہوتی ہے اسی پرکار سے کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بکتی سمجھوتا کبھی نہیں کرتا سہمت ہے نا کچھ لوگ میری بات سے چھوٹا بکتی سمجھوتا کبھی نہیں کرتا سمجھوتا وہ بکتی کرتا ہے جو کسی یوگ ہو یا سریسٹ ہو ارثات منشی کو سریسٹتہ پردان کرتی ہے اس کی یہی یوگ دیتا ہے سریسو جبہ راج کہتے ہیں کہ منشی اپنے دوارہ اس تارت کو کسی بھی چیز کا کر سکتا ہے پرنتو من میں اس بھاو کو جاگرت کرنے کی انیواریتہ ہوتی ہے اور اسی سے منشی میں منشی تاکیہ روگ ہوتی ہوتی ہے کہتے ہیں تمہارے جیسا دھرندھر پراکرمی بھیر اس دھرہ دھام پر اوتریت نہیں ہو بھاگوان کہتے ہیں بھیشو سے سوچی مہاراج کہتے ہیں کہ مہاپورس اپنے جیون میں کبھی بھی بھیشو میں پتابہ جیسے مہاپورس اپنے جیون میں کبھی ردن نہیں کیا جب ان کو بانے لگے بانوں کی سیاہ پر پڑے ہوئے تھے تب بھی نہیں ردن کیا پرنتو گوویند کا سالک دیپرابت پر ہوا تو پتابہ بھیش پہ کے آنکھوں سے اسرو پروافر ہو چلی کہتے ہیں کہ چوان دن تک پتابہ بھیش پہ اٹھانہ دن کا یدھ اور سیس بچا ہوا ہے یہ جو بھوگ تھا بانوں کی سیاہ پر رہے کچھ لوگ سہمت ہوتے ہیں اس بات سے کچھ نہیں ہوتے میں سہمت ہوں اس بات سے ساری بھوستہ میں جب بھاگوٹ کو اٹھانہ دن کیا جاتا ہے تو بتا لگتا ہے کہ یہ ہی ستھ ہے چوان دن کا سمائے لگا تھا بھیشن کو پران تیاغ کرنے تک کچھ کمیوں نے بڑا اچھا سا بھجن لکھا ہے اس بھوستہ کے انترگت اتنا تو کرنا سوام جب پران تن سے نکلے اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے جب پران تن سے نکلے اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے جب پران تن سے نکلے جب پران تن سے نکلے اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے جب پران تن سے نکلے کہتے ہیں سنجھ بسائج کہ پتا ہمیں بھیج میں کہتے ہیں کہ اب میرا چت تن سربت سے سدھو ہو گیا کیونکہ آپ کی سرناغتی مجھے پراپتہ اس میں ایک پرسنگ بہت بستار سے کہا گیا ہے اور بار بار کتھا میں اس کا اولیک آتا ہے کہ بھگوان نے بھکت کا پرن رکھنے کی نمیت یدھے چھتر میں جب کہتے ہیں نا پانڈووں نے کورووں نے جب سینہ دریو دھن نے جب سینہ مانگ لی تھی بھگوان کرشن کے تو پانڈووں نے کرشن کو مانگا تھا اپنے ساتھ یدھ میں پرنتو جب دریو دھن نے آبہن کیا تھا تو بھگوان نے کہا تھا کہ یدھ میں چلوں گا تو پرنتو میں استر نہیں اٹھاؤں گا اس پرسنگ کی چرچہ سب تدھا بیاس کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں اسی لیے کہ وقتوں کا پرن رکھنے کے لیے پربو اپنی بچن کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یدھ میں بات پتا مہا بھیس میں نے ارجن کے اوپر پڑی بسال مانوں کی برسا کی اور اتنی آگھات پورن پرہار کیے گئے پتا مہا بھیس میں کی طرح سے طرف سے کہ ایک بار ارجن تو بچھلے تو ہوئے تو ہوئے ایک بار بھگوان میں بچھلے تو ہوگا بتاتے ہیں رت پیسے کودے اور وہیں پڑا ہوا ٹوٹا ہوا ایک رت کا چکر تھا اور بڑے بیگ سے اٹھایا جیسے ہی اٹھایا پتا مہا بھیس میں بھین اس بانتیاری چھوڑ کر کے دور کڑے ہوگا کہنے لگے یہاں پر بانوں کی سہیاں پر لیٹے ہوئے پتا مہا بھی اس چھڑ کو اس مرن کرتے ہوئے بڑے دکھت من سے اگوان کی اس کاری کو اس مرن کرتے ہیں اس پہ ہی ایک اپرہار کرنے کی رویت جیسے آپ نے میرے اوپر اٹھایا جیسے ہی اپرہار پون اس کو پکڑا سو جی مہاراج کہتے ہیں بھنس بان چھوڑ کر کے پتا مہا بھیس میں تو کہنے لگے کہ شو مارو یہی تمہیں چاہتا ہوں اور اس دن میرا پرن رکھنے کے لیے کیونکہ میں نے مل میں یہ سوچا تھا کہ آج میں آپ کا یہ جو پرن ہے اس کو بھنگ کرویا تو کہا اپنا پرن چھوڑ دیے پربل پریم کے پہالے پڑ کر پرب کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان بھلے تل جائے جن کا ماننا تل تے دیکھا نگوال پیر چرن بندنا تب پتا مہا بھیس میں کہتے ہیں کہیں کہ سو اب جیبن کی ایک کا کنگچھا ہے اس کی پورتی اور ہو جائے میری ایک پتری ہے جیسے ہی مک سے نکلا میری ایک پتری ہے تو جتنے بھی وہاں پر پانڈو اتیادی کھڑے تھے سب بڑے چکت بھاو سے دیکھنے لگے یہ تو بھرمچاری ہیں ان کی پرتکیا کی تو بھارت بھرچ میں کسمیں کھائیں جاتی ہیں کیا پورے بشوہ کسمیں کھائیں جاتی ہیں کہ انہوں نے پرتکیا کیا تھی کہ میں جب تلک جیون ہے تب تلک میں بھواہ نہیں کروں گا پھر پتری کہاں سے اتفتتی ہوگی اس پتری اتفتتی کی بات جیسے ہی سنی سب کے کان کھڑے ہوگئے تب تلک میں کہتے ہیں کہ میری بدھی روپی پتری جس کے سویوک گوبر صرف آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے گیتا جیسے دھرم گرنت کا اپدیش کیا اس ویوے کی برسے ہی ایک ایک سبت کو بڑے بھاو سے اور بڑے دھیان سے سن رہے تھے مرلی بجاتے ہیں مرلی بجاتے ہیں کہ یہ گیت گا کر کتن ناتھ سیاغوں گوبرد دامو درمان دھ بیتی گوبرد دامو درمان دھ بیتی سری کرشن گوبرد حری مراری ہینات ناراں یل بات دے سری کرشن گوبرد حری مراری ہینات ناراں یل بات دے سری کرشن گوبرد حری مراری ہینات ناراں یل بات دے نینات نارائن واسودیوا سری کرشن گوبند حرے مراری نینات نارائن واسودیوا سری کرشن گوبند حرے مراری نینات نارائن واسودیوا نینات نارائن واسودیوا نینات نارائن واسودیوا نینات نارائن واسودیوا پیتا ماں بیس میں کہتے ہیں ایسا صوبھاگیا سالی کون ہوگا جس کے پرانانت کے سمائے سویم ساکھ چھات یوگی سور پر ویسور میں سمک چھکڑے ایسے کس کی سمک چھکڑے ہو اور بانڈو کو بھلا دہریہ دھارن کروایا پتہ مہبیس میں نے کہا کہ ایسے سمائے میں ردن نہیں کرنا چاہے یہ بات ایک ہی ستان پر دو جگہ دو لوگوں نے کہی یہ کچھ چھنکے انترال سے جیسے بچلت من لے کر کے یودھشتر گئے تھے یودھشتر کو بھگوان کرشن لے کر گئے تھے بیس میں جی کے پاس اور جیسے ہی کہتے ہیں بیس میں جی کا پرانانت ہوا اسی سمائے بھگوان کرشن بھی یہی سب دہرات ہے اور یہ بات اکیلی اس پرسنگ میں نہیں ہوں ردن ستے نہیں ہے سوچ جی مہارات پرکٹ کرنا یہ سنساری مایا ہے اس میں بھگتی جتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے جتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے اتنا ہی کسٹانو ہوتی کرتا ہے اور اسی کسٹ کے پھل سوروپ وہ جتنا اس کسٹ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں اس سور سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے سوچ جی مہارات کہتے ہیں بھگوان نے جیسے ہی یہاں سے بدالی کا انتسٹی کرتے تیادی ہوا بھگوان کہتے ہیں کہ میری دواری کا جانے کی اچھا ہے کافی سمیہ ہو گیا ہے میں نے کل کی کتھا میں آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ بھگتی اپنی اور اپنوں کے پتی جب زیادہ آ سکتی اور زیادہ چنتہ کرتا ہے نا تو اس چنتہ کے سمیہ میں کچھ نرنہ ایسے کرتا ہے جیسے یودھسٹن نے کیا یودھسٹن جی نے بھگوان کرشن کی جب دواری کا جانے کی سنت نے اس کو پراتھت کیا تو انہوں نے کہا کہ ارجن کو ساتھ میں لے کے جائیں مارگ میں کسی پرکار کی ابھیبستہ بننے نہ ہو جو سرویسور ساری شرسٹی کا سنچالن کرتے ہیں ان کی اسفرکچہ کی بھاونا وقت کے من میں آتی ہے اور وہی اسفرکچہ کی بھاونا ہی منسطر کو آسکتی کی اور لے کر جکے جاتی ہے اور یہ آسکتی دو سوروپ ہیں اس آسکتی کے ایک آسکتی اتنی کلیان کارک ہے کہ اگر منسطر کے اندر جاگرد ہو جائے تو اس سور سے ساتھ شتکار بنا کسی بھگنے کے ہو جائے اور اسی آسکتی کا سروپ اگر سنساری بسریوں میں ہو جائے تو کہتے ہیں وہی آسکتی منسطر کے بناس کا بھی کارن ہوتی ہے منسطر اپنے جیبن میں سب سے زیادہ سنے ہی کس سے کرتا ہے اپنی سنطان سے نا اور اس سنطان میں بھی ایک دوئیسی کی بھاونا رکھتا ہے اسے سچ کو سوئی کارکم لوگ کرتے ہیں باقی ایک بات ہے مانتے سب ہیں ایک ہی ماں کے ادھر سے اتنہ ہونے والی دو سنطانوں کے لنگ بھید کے کارن دونوں میں ہی انترال مانا جاتا ہے ان کے ساتھ بیوہار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے ہم آج چاند پہ پہنچ جائیں بھارت پر سے پرنتو ہمارے بند سے کچھ چیزیں کبھی نہیں جا سکتی ان میں سے ایک بات ہی ہے میں تو کم سے کم اس بات کا پرول برو دی ہوں جتنا پریتیاغ پتری کرتی ہے میں نے کہا کہ سب لوگ مانتے ہیں سوئیکار نہیں کر پائیں گے اس بات کو کچھ لوگ سوئیکار کرتے ہیں اور ادھکتر سوئیکار وہی کرتے ہیں جو اس ابوستہ کو جی رہے ہیں میں نے بچار کیا تھا کہ میں پوری کتھان کہیں پر بھی اپنی بیوستہ کے بیسے میں کچھ نہیں بولوں گا پرنتو یہاں پر جو ایک سنیوگ آیا ہے اور یہ پرسنگ یہاں پہنچ گیا ہے تو دو سب دل اس بیوستہ کے بارے میں جرور کہوں گا ہمارے بیچ ماتائیں بیٹھے ہوئے ہیں براتوند و آدھی بیٹھے ہوئے ہیں میں اس بات کو پرمان کے ساتھ کہتا ہوں آردھک اوستہ کیسی بھی ہو ہم اپنے کسی پری ایجن کے گھر پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ہم سے اس بات کو کہا تھا مہارت جی یہ سب چیز ایک پرٹیکولر اسٹیٹس کے نیچے کی ہے کچھ خاص آردھک اوستہ کے لوگوں میں ہی گھٹت ہوتی ہے بڑے دھیان سے سننے یہ ایک گویسہ ہے بیوہارک ہے بلکل اور اگر کہیں اپلائی ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جی برنو ان کی یہ بات میں جیبن میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے آدھار پہ ایسی بات آتی ہے ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جس دن کتھا کا پہل کتھا ہوگی اس منچ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جن کلیان سنستان کی کچھ ادیس سے ہیں انہوں میں سے ایک بہت بڑا ادیس سے یہ ہے کہ ایک جاگرکتا ابھیان سنسکاریتا کیلئے جن کلیان سنستان چلا رہا ہے نہ تو میں کوئی بابا جی ہوں اور نہ ہی بابا جی جیسی میری سوچ ہے کہ مجھے آسرم بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے جیبن میں ایک اچھا کام کرنے کا من میں بیچار آیا اسی کے حضاب سے وہ کہتے ہیں کہ کتھا کائیوں تو بڑے بڑے بدوان لوگ بیٹھے ہوئے اس دھرادھام پر اس بھارت برس میں ایسے ایسے بدھ سماج کہ کس لوگ کے اوپر پورا کا پورا ستہ کیا برس دو چار برس بتا جائیں ایک اس لوگ کے اوپر اتنا بولیں میں تجھ پرانی کیا بھاگوات کی کثہ چناؤں گا چھوٹی سی بدھی بیالا آج پروہ کی کثہ کا تو بڑوں بہت بڑا مستار کہا گیا ہے ہری انانت ہری کثہ انانتا کہیں سنے ہی بہو بھی دھی سب سنٹا ہری انانت ہری کثہ انانتا کہیں سنے ہی بہو بھی دھی سب سنٹا سادھر دھام موکش کر دوارا سادھر دھام موکش کر دوارا پرچے اگمہ بچار پرچار پرچے برمہ بچار پرچار ہری انانت ہری کثہ انانتا کہیں سنے ہی بہو بھی دھی سب سنٹا کہیں سنے ہی بہو بھی دھی سب سنٹا میں اپنی چھوٹی سی بانی سے کیا کثہ سب کے چرنوں میں جو میرے سے بند پڑ رہا ہے پس پس سب سب ارپڑ کرنے کا پریاز کر رہا ہے اور بڑے پرسند نبھاو سے کسی بھی پرکار کا من میں کوئی کسی طرح کہ دوست نہیں ہے باونا اچھی ہے تمہیں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں یہ بچار یہ بسے چلا کہ مہارات جی ایک بسے اس طرح میں ہی ایسی عوستہ ہے کونسی عوستہ اس عوستہ کا استستی کرن کرتا ہوں جہاں پر ماتا پتا کنٹھت وہاں سے جیونی آپن کر رہے ہیں پرنتو میں اس بات کا کھنڈن کرتا ہوں میں بھی پرکرم کو آج لگ وقت ستائیس ورس سے کر رہا ہوں کتھا سنکیرتن بھجن اور انیا انیا ادھیات جسی ہوگی اس ورنے بنائے وہ سب کر رہا ہوں وہ سوئی کار کر رہا ہوں اسی انسارت کیونکہ مجھے اس ورنے سائد اسی کاری کے لیے بھیجا کیونکہ جس وقتی کو جس کاری کے لیے بھیجا جاتا ہے وقتی کتنے ہی پریاز کر لے اس تو سفلتا اسی کاری میں پرابطہ ہوتی ہے جس کے لیے اس کو اس دھرادھام پر بھیجا جاتا ہے کل میں نے کہا تھا سنی یوگت سوی یوگانتا اور اسی بھاو سے میں اس قطع کو لے کر کے یہاں پر آیا ہوں کہ مجھے ایک ست کرم کی نمیت اپنی بھاونا کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو کھڑے ہی ہیں ہمیں ان پر تو اتنا بشواس ہے کہ ان سبھی لوگوں نہیں تو یہ سب کچھ بیوستہ جوڑی ہے چھوٹے بڑے دیویاں دیوٹا سروتا سب نے پتہ نہیں میں اسی یوگت تھا بھی کہ نہیں تو کنٹت من سے ماتا پتا جیونی آپن کر رہے ہیں میری کتھا میں میں نے کہا تھا ہمارے ایک پریمین سری کمل اگروال جی ہے سالی مرباگ دلی میں ان کی دیوی نے مجھے پہلے بھی سنا تھا کپنڈی جی آپ کی کتھا جو ہوتی ہے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے سننے میں بڑا آنند آتا ہے کل میں اپنی بات نہیں رکھ پایا تھا کچھ عویبستہ مارگ میں ہو گئی تھی آتے ہوئے میں جس کی وجہ سے میں اپنی بات اس پستہ تہا جیسے کرنی تھی ویسے رکھنے ہی پایا تھا اور نہ ہی اسی پرکار سے کتھا کو آگے آپ لوگوں کو سرمن کرا پایا تھا تو ہمارے جو سہی ہوگی جنہیں انہوں نے بھی کہا تھا ہمارا جی گنام کرتے ہیں آپ کو تو انہوں نے بھی کہا تھا ہمارا جی تھوڑا سا آپ کا کونپیٹنس تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آگے دھیان رکھیں گے اس بات کا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ماتا پتا کے اس عوستہ پر ہمیں بیچار کرنا ہے یہی ابھیان ہم نے بھارت برس میں چلایا ہوا ہے اور بھارت برس میں ہی کیوں جہاں جہاں رہتے ہیں سبھی لوگ ہمارے بھارتی ہے یہاں انیہ بھی ہے اس سرسٹی کی سنرچنا میں جتنی بھومی کا برمہ جی کی ہے اتنی ہی بھومی کا ماترت کرنے پرابت کرنے والی ماتا کی ہے جو ہمیں اس دھرا کا پریچے کراتی ہے اس کرمچھتر میں بھیجتی ہے اور اس سے بڑی بھومی کا اس پتا کی ہے جو ہبھاؤ ہوتے ہوئے بھی اپنی سنتان کو کبھی منہ نہیں کرتا کہ میرے پاس ایسی بستو نہیں ہے پتر یا پتر اور کسٹ تو تب ہوتا ہے جب اس عوستہ سے وہی سنتان نکال کر کے اور اپنے ماتا پتا کو گدہ سنتان جیسے اس دھانوں پر بھیج دیتی ہے بڑا کسٹو ہوتا ہے سوچ کر پیچھے ہمارا ایک ٹور گیا تھا جیپور اس بیدنا کی انبھوتی ہوتی ہے تو آنکھوں سے آسرو آنے لگتا ہے جیسے جنکلیان سنتان کا بارسک ایک ٹور ہوتا ہے جولائی کے مہینے میں ہمارے مہینہ مندل کی پردان جی اور ان کے ساتھ بیٹھے سکھی ہوگی ان کو سب کو بتا ہے اس بار ہمارے ٹور کا مکھہ قدیش سے تھا جیپور کے ساتھ وہ پسکر جی جانے کا پرنتو مارگ میں جیپور میں ہی ہمیں ایک بھردہ سرم جہاں ہم تھیہ رہے تھے اس کے باجوں میں تھا جیپور راجستان سب لوگ جانتے ہیں میں نے ایسے ماتا پتا کی بیدنا کو وہاں پر جیونت دیکھا ہے جن کے سمطانوں کے پاس بہت سارا دھنی اور اس ماں کا ماترت تو اپنی سمطان کو دیکھنے کے لیے اس برکار سے للائت جیسے کہ بھگوان کے لیے وقت للائت ہوتا ہے اس کپرتہ کو اتپنے کرنے کی جمعیداری دراصل ہمارے سماج میں ہے کس کی کہیں نہ کہیں اس کسٹ کے بیج کو ہم خود بھو رہے ہیں اس بیج کا احرمپن ہمارے ہی دوارہ ہو رہا ہے ہم اپنی سمطانوں کو سنسکار وحی نتا کا پاٹ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں رام رام نہیں کرتے آج کے بچے گہتے ہیں گوڈ مورننگ جی ہمارے 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 آپ نے بچے کو ایک تیسری بازہ بتا دی ہے بیٹا جا کے ہینڈ باس کر لے اب کر لے ہینڈ باس ہو گیا انگری جی کا کر لے ہو گیا ہندی کا جا کے ہو گیا ہندی کا ہمارے 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 ہیں پتہ نہیں کون سی بازہ پڑھانا چاہتے ہیں اور جب ہم بھاسا ایسی پڑھاتے ہیں تو سنسکار بھی ایسی ٹوٹے پوٹے دینا چاہتے ہیں کہیں کی ٹانگ جوڑ دی کہیں کہاں چوڑ دیا بکرت تو سبھاوک طور پر ہوئی جانا ہے اپنے آپ اس بکرتی کو جن میں ہم کو دے رہے ہیں اپنی بیوستہ کے انترگیت اور سچی یہ ہے کہ بل دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں نہیں دیکھتا کسی کو نہیں دیکھتا باقی میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بھارت برس میں آج کے سمائے میں سہری جیون میں خاص طور سے گرامینی جیون میں اب بھی مرے آدھائیں سرکشتیں ہیں بہت جگہوں پہ کیونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں پرنتو میں نے یہ انبھوٹی کی ہے کہ سہری جیون سہلی میں تو منصر کے پاس ہمیں یہ سب نتی دیکھنے کو مل رہا ہے کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ اپنی بھاسہ بولنے لگتے ہیں اسی عوضہ میں جب وہ بچہ پہلے بار کوئی گلتی کرتا ہے تب ماتا پتا کو چاہیے کہ اس کو وہی سے اس بات کو سمجھانے کا پریاز کریں کیونکہ بچہ ہے تو بچہ ہے پھر دوسری گلتی کیا کرتا ہے جو ماتا پتا کر رہے ہوتے ہیں اسی کو فالو ماتا پتا کر رہا ہوتا ہے اور جب نرنائے ہمارے تب ہی تک ہیں جب تلک دھن یا ہمارا گرہ تکوش ہمارے پاس ہے تو ہمیں اسی سمائے میں ایسے نرنائے بھی لینے چاہیے جن کو سب لوگ پالن کریں پرنتو جس میں ہمیں آنند آتا ہے ہمارا بچہ گلتی کرتا جاتا ہے ہم بڑے خس ہو کہ گلتیاں دیکھتے ہیں اس کو ایک بار بھی نہیں ٹوکتے ہیں یہ تو ہو گئی سیسو کی پرنتو سیسو سے زیادہ بکرت استیتی تو ہماری ہے جو نرنائے کے بیوستہ ہے گھر کی اس کے پاس آج اس بھوتک سکھ سادھن کو اکترت کرنے کے بعد اتنا سمائے نہیں ہے کہ وہ اپنی ماتا پتا کے پاس جا کر کے دو منٹ کے لیے بات کر رہا ہے ان سسکیوں کی انبھوتی میں نے جائپور میں کری تھے اور جو جو لوگ جائپور گئے تھے ان کو سب کو پتا ہے کہ آج یہ جو قطعہ ہو رہی ہے یہ دسمبر میں ہونی تھی اسی پی او بلوک راملیلا گراؤن میں بھاگیا وقت سے اس کو آگے کرنا پڑا کہ کچھ کارن رہے کیونکہ اس کا جو ادھوست تھا اس کا ارناؤنسمنٹ جو تھا وہ تو کھولے والے ہنومین جی مہاراج کے سریچرنوں میں بیٹھ کر کے ہو گیا تھا اور وہیں پر سری بالا جی کے سرچرنوں میں حاجری لگا کے کہا تھا ہم لوگوں نے کہ ہمارا بیڑا ہمارا بیڑا پر لگا دی جے سری بالا جی مہاراج ہمارا بیڑا پر لگا دی جے بالا جی مہاراج بالا جی مہاراج ہمارا بیڑا پر لگا دی جے بالا جی مہاراج ہمارا بیڑا پر لگا دی جے بالا جی مہاراج ہمارا بیڑا ہمارا بیڑا پر لگا دی جے س Leah من ایک آنچ رو تھا رو من ایک آنچ رو تھا رو نہیں دو جو کوئی سہارو بدعا کے ساتھ لبھا دی جے والدی مہراد جیسے مہاراد والدی مہاراد والدی مہاراد مرآ بیڑوں پار لگا دی دیں بالا دی مہرآ مرآ بیڑوں پار لگا دی سوالا جی شرکار کی مانے آپ کا آسرو سارو مانے آپ کا آسرو سارو نہیں دو جو کوئی سہارو بٹھدا کے بٹھدا کے بٹھدا کے ساتھ نبھا دی جو بالا جی مہرا اُمارا میرا بھینا پار لگا دی جو بالا جی مہرا میرا بھینا پار لگا دی جو بالا جی مہرا موسیقی موسیقی ہماری لاج رکھو تھے اپکی بابا ہماری لاج رکھو تھے اپکی ماری ناؤ بھور میں اٹکی ماری ناؤ بھور میں اٹکی اٹکی نے پار لگا دیجے ماری ناؤ بھور میں اٹکی ماری ناؤ بھور میں اٹکی ماری ناؤ بھور میں اٹکی موسیقی 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 خریتم کی جب کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو من میں ہزار آسنکائیں جن میں لے لیتی ہیں بڑے نبغنق تاکس کے ساتھ بڑے بھاو کے ساتھ میں مہراجی دستر سوچنے لگے کہتے ہیں کچھ سمائے پس چاہتا ارجن لوٹ کر آتے ہیں ارجن کی بڑی ملنسی استطحی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبھی بھائی پتک پتک پہنچتے ہیں ارجن سے کہ آج تم اس طرح ستیج ہین ہو کر کہ کیسے آپ کیا بات ہے کسی اگمیاں کے ساتھ میں گون کیا کوئی ایسا اپراد ہے آپ سے ہو گیا جس کو چھمائے ہو گیا اپراد نہ ہو یا ایسا کیا ہو گیا اپنے کسی پریئے کے بارے میں کوئی دکھت سندے سے ہے کیا سدھا رہے ہیں ارجن اپنے بھائیوں کو بتا رہے تھے جیسے ہی یہ سندے سے پرابت ہوا کنتی کے کانوں میں یہ دھنی پڑی اور کہتے ہیں جیسے مہاراج دسرت کی اسٹھتی ہوئی تھی ماتا کنتی کی بھی اسی پرکار کی اسٹھتی اتپنے ہوئی یہاں پر وہی لیک کا حقود پہیں آتا ہے موسیقی